اسلام علیکم بیورس میں ہوں سامیہ خان اور وہی جیسے ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ کھوچ کے ذریعے میرا اور آپ کا رابطہ آپس میں بنا رہے گا تو پھر آج ہوروسکوپ لے کے آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ بھی کھوچ کی کوشش کا شکریہ میری طرف سے بھی اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہ ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور کوشش کی اور آج ہمارا ہوروسکوپ پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے سکرین پہ ہے جی ناظرین میں ہمیشہ کی طرح برچ ایریز یعنی برچ حمل سے ہم اس کی بگننگ کرتے ہیں برچ حمل آسمانی زوری ایک کا پہلا سائن اور میں ابھی ان لوگوں کے لیے میں خوش ہوں کہ بہت عرصے کے بعد یہ اپنے ایک بڑے ہی مزہدار ٹائم آف فریم میں انٹر ہو گئے ہیں یہ والا ہفتہ سکسٹین سیونٹین اپنی ہیلتھ کا ایریز آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ہیلتھ اور اپنا جوب ایریہ اور اپنے گھریلو ملازمی جو ہے اٹھارہ انیس اور بیس کی تاریخیں پر جو ہے امن والی ہیں پر سکون ہیں اکیس اور بائیس کو پیسے آنے کی انٹیکیشن ہوتی ہے پیسے کو رولنگ پر ڈالیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسے بڑھیں کاروباری اپرچونٹیز کے لیے ٹائم اچھا ہے سیاست دان جو ایریز ہیں ان کے لیے ٹائم موافق ہے اس کا مطلب ہے جس پارٹی کو جوئن کریں گے ان کے لیے ٹائم بہتر ہے ہاں ستاروں کی جو وارننگ ہے بچوں والے ہاؤس میں دوستیوں والے ہاؤس میں اور جو ہے آپ کے لیو ہاؤس میں تو یہ تین ہاؤسز جو ہیں دوستیاں لیو ہاؤس اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات تو یہاں ان ایریاز میں آپ نے مہتات رہنا ہے گھر والوں کے طرف سے شکر ہے کہ پرسکون خبریں ایریز تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں اگلا ستارہ آ گیا ٹارس یعنی برج سور کے جو لوگ ہیں سکسٹین سیونٹین اگر آپ نہیں چاہتے کہ لف بریک اپ ہو یا کسی کا دل دکھے آپ کے لف وانس کا تو آپ نے بحث نہیں کرنا سینٹی نہیں ہونا اٹھارہ انیس اور بیس اپنی ہیلتھ اور اپنی ورک ایریا کو ذرا سا مینج کر کے چلنا ہے اکیس اور بائیس میں ستارے موافق نظر آتے ہیں جو ٹارین شادی کی خواہش مند ہیں اس وقت ستارے کی پوزیشن موافق ان کے چل رہی ہے باقی جو ستارہ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں جن کے مقدمی التوا کا شکار ہے جو بچے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ستارے ان کے بلکل سپورٹ کر رہے ہیں ان کی محتاط آپ لوگوں نے کہاں پہ رہنا ہے اپنے خاندانی معاملات میں محتاط رہنا ہے اور آپ نے محتاط رہنا ہے کوئی نیا کاروباری معاہدہ کرتے ہوئے آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کو ڈیمیج نہ کر کے جا سکے کیونکہ جولائی اور آگست وارننگ کے مہینے ہیں اس کے بعد جمینائی یعنی برج جوزہ سکسٹین سے لے کے ٹوینٹیتز تک فیملی فرنٹ پہ تو جمینائی سارے ستارے ہوکے ہیں لیکن ایک ستارہ کچھ امتحان لے سکتا ہے اپنے خاندانی رشتوں کا تو ان کو ذرا سا اب مینج کرنا پڑے گا کوشش کریں کہ وہاں پہ معاملات کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اکیس اور بائیس کی ڈیٹس ویسے تو اچھی ہیں اگزسٹنگ کریئر میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا کوئی نئی اپورٹینٹی جوب سے ریلیٹڈ آ سکتی ہے لیکن جمینائیز وزن پوٹون کرنے کا اندیشہ موجود ہے اگر کیر کریں گے تو نتیجہ اُلٹ یعنی اچھی صحت جو ہے وہ آپ کو ملے گی پیسے کو رولنگ پہ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا بیچنا چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے پیسے انشاءاللہ جو ہے انکمنگ بھی پیسوں کی کیش فلو بھی اچھا نظر آ رہا ہے اور اگر ستارہ وان ہمیں کہا رہا ہے جو لوگ چاہتے ہیں اندرونے ملک پوسٹنگ شہر تبدیل ہونا یا پڑھائی کے لیے باہر جانا یا امیگریشن وغیرہ اپلائے کرنا یا میں آپ کو ایک اور بھی چیز کے لیے درا دوں آپ نے کسی ایسے کام میں نہیں پارٹ برنا جہاں آپ کو کسی بھی قانونی ذریعے میں کسی مقدمے میں ڈرائگ نہ کیا جا سکے تو یہاں ذرا سا محتاط رہیے اور منٹل سٹریس کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے اس کے بعد آ گیا کینسیرین یعنی برج سرطان کے جو لوگ ہیں اس وقت ستارے کی جو آپ کو وارننگ ہے پیسے تو آپ کے ستارے ماشاءاللہ پوزیٹیو ہیں کنٹرول میں ہیں لیکن جو وارننگ ہے وہ آپ کو ملتی ہے اس میں آپ کے خانہ مال میں میں ہمیشہ کی طرح لائن دہراد ہوں کہ پہلی ان سے ان کی سیونگس نہیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ستارہ ہمیں وارن کرتا ہے کہ آپ اس میں ذرا محتاط رہیے گا اسی طرح رشتہ داریاں سسرالی ہوں یا خاندانی ہوں ان میں بھی محتاط رہیے گا اگر اندرونے ملک سفر کرنا پڑے تو صدقہ دیکھیں کیجئے گا سولہ سے بائیس تک ستارے کی پوزیشن فاملی افیرز میں بچوں کے معاملات میں یہاں تو ستارے کی پوزیشن موافق چل رہی ہے صرف اگر وارننگ ہے تو وہ ہے خانہ مال میں اور اگر بلیسنگ ہے تو من پسند جیون ساتھی کی جو ہے نا حصول اس میں ستارے سارے کے سارے مددگار بھوئے ہیں اگلا آگیا لیو یعنی برج اسد کے جو لوگ ہیں حالکہ اسٹریس بدستور چل رہا ہے لوگوں سے مایوسیاں بدستور چل رہی ہیں لیکن ایک ستارہ اتنا پیارا آیا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو منٹلی پوزیٹیو کرے گا آپ تھوڑا ہیلڈی فیل کرو گے باقی آپ کو بھی تھوڑی سی مالی سٹیٹیجی پلان کرنی پڑے گی فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے ونڈو شاپنگ بھی کرنے نہ نکلے گا اور نہ اپنے آپ کو تنگ کر لیں گے سکسٹین سیونٹین جیسے میں پہلے کہہ رہی ہوں خرچک میں ذرا دھیان سے ونڈو شاپنگ بھی کی تو بھی آپ کو لمبا چوڑا بل آ سکتا ہے تو آپ نے گھر بیٹھئے چل کیجئے اٹھارہ سلے کی بائیس تک جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ الحمدللہ سیف ہے فیملی کی افراد کا تعاون ملتا وہ نظر آتا ہے جوب سہد فیزیکل ہے یا منٹل ہے اللہ کا شکر ہے ستارے وہاں پہ پوزیٹیف چل رہے ہیں سوائے اگر ستارہ ہمیں وارنگ دے رہا ہے تو وہ ہے ازدواجی زندگی یا آپ کی پارٹنشپ ریلیشنشپ جو ہوتی ہے اس میں ذرا سا آپ کو محتاط ہونا چاہیے اگلا ستارہ آ گیا ورگو ورگو اور لبرا یہ تھوڑے سے ذرا ان کو بہت محتاط رہنا ہے till the 7th August 2018 کیونکہ موڈ سوئنگز یا پیٹ کی خرابیاں ڈپریشن کی اٹیک ہونا آن این آف ان دونوں ستاروں کو یہ اٹیک کرے گا ویسے بھی میں آپ کو ورگوز کو وارنگ کر دی ہوں بار بار کہ گاڑی چلاتے ہوئے محتاط رہے اگر آپ کو لگے کہ آپ سے گاڑی نہیں چل سکتی تو فیور مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے دوسرا دوست دشمنوں سے محتاط رہیے گا تاکہ کوئی بھی آپ کو کہیں نقصان نہ دے سکے اٹھ آرہ انیس اور بیس کی تاریخوں میں پیسوں کی انڈکیشن ہوتی ہے اکیس اور بائس کو اگر کوئی ٹریول کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ وہ وسیلہ زفر ہوگا آپ کا یہ ہفتہ الحمدللہ یہ ہفتہ سیف ہے لیکن آپ نے اس میں لف ہاؤس بھی بھی ستارے اچھے جا رہے ہیں آپ کی اگر وارنگ ہے ہیلتھ ہاؤس پھر جوب ایریا گھریلو ملازمین مینٹل سٹریس یہ چار چیزیں تو ان کو ابھی آپ نے انکاؤنٹر کرنا ہے اگلا آگیا لبرا برچ میزان والے جیسے میں نے کہا کہ ورگو اور لبرا تھوڑا سا بار بار ایفیکٹ ہو سکتے ہیں نشیب و فراز تھوڑی سی رولر کوسٹر چل سکتی ہے لیکن آپ اپنی پوزیٹیوٹی سے اس کو ڈیل کر سکتے ہو سکسٹین سیونٹین لبرا وہی ستارہ ڈاؤن کر سکتا ہے تو آپ نے اس کی سازش کا شکار بلکل نہیں ہونا اٹھارہ سے شروع ہونے والی جو جولائی کی ڈیٹس ہیں یہ آپ کے لیے پھر آگے فائدہ مند ہو جاتی ہیں اکیس اور بائیس کی ڈیٹس میں پیسوں کی انڈیکیشن ہوتی ہے اس وقت ستارہ خاندانی افراد کو جوڑ کے انشاءاللہ جوڑے جوڑنے کا سبب بنے گا آپ کے لیے وارننگ لبرا ہے اپنے بچوں کے معاملات آپ نے لاپروائی نہیں کرنی جو خواتین جنہوں نے بچے کنسیف اگر کیے ہوئے ہیں جولائی میں گرہن لگنے جا رہے ہیں تو حاملہ خواتین کو میری خاص ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں نے بلکل بھی لاپروائی نہیں کرنی ہے باقی دوستیوں سے بھی بہت زیادہ امیدیں نہیں مابستہ کرنی اگر دل دکھا تو پھر نہ کہیے گا کہ خوج نے آپ کو انفارم نہیں کیا دوسرا کریئر اپرچونٹیز انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہیں تو انجوائی کریں سیجیٹیرین یعنی برج کاؤس کے جو لوگ ہیں اس وقت آپ کو محتاط ہونا پڑے گا سوشیلائزنگ کرتے ہوئے کوئی نئی کاروباری اپرچونٹی گراب کرتے ہوئے وہاں تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا ہے اسی طرح 18 سے لیکے 22 تک بھی جو دن ہیں وہ کوئی خاص مزے کے نظر نہیں آرہے ہیں پہلے میں آپ نے وہ کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں دے رہی ہوں آج کل لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے جب آپ سے میری ملاقات ہوگی تو خبریں اتنی مایوسی والی نہیں ہیں اس وقت پیسے کو رولنگ پہ ڈالیے کیونکہ چیزیں خریدوں فروغ سیلنگ بائنگ آپ کو فائدہ دے کے جائے گی اگر ستارے کی وارننگ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں من پسند پوسٹنگ یا تبدیلی ہو جائے یہاں موافقت ستارے کی نظر نہیں آتی تھوڑا سا اور ویٹ کر لیجئے اور باقی جو باہر اگر آپ کو کوئی ویزے کی حصول میں مشکل نظر آ رہی ہے تو وہ اگلے ہفتے میں آپ کو ڈیٹ گو ہیڈ ہو جائے گا ستارے کا کہ اب آپ اپلائے کیجئے گا باقی جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا آخری لائن سیجیٹیرینز کے لیے دعاوں پہ زور رکھیں اب وہ اچھو نہری وقت شروع ہو گیا ہے دس جولائے سے اور آٹھ نویمبر تک یہ ٹائم ہے کہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی جن کا نام فیر سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اور جن کا ستارہ سیجیٹیریز ہے وہ بھی اگلا ستارہ آ گیا سکورپیو یعنی برج اقرب کے جو لوگ ہیں آپ کا جی سکسٹین ٹو چونٹیت جولائی کسی دوست اگر غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو لیٹ کو کرنا ہے آپ نے اس کو کنفرنٹ نہیں کرنا تاکہ چیز غلط فہمی کو ڈراد نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی سے احتیاط کرنی ہے اکیس سے شروع ہونے والا ہفتہ اچھی خبریں لے کے آتا ہے جو سکورپین شادی کے خواہش مند ہیں یا کسی بزنس ریلیشنشپ کے خواہش مند ہیں مایوسی انشاءاللہ نہیں ہوں گی اب آپ کو ستارے کی وارننگ کہاں پہ آپ کی جو خاندانی معاملات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلاح صفائی سے چیزیں ہینڈل ہو جائے تو آپ نے اس وقت چیزوں کو کہتے ہیں نا سوفٹلی ہینڈل کرنا ہے ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے اور جو لوگ میڈیا میں ہیں یا جو لوگ سیاستدان ہیں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں جو کہ آپ کی ساکھ کو ڈیمیج کرسکے یا کوئی ایسی اپرچونٹی گراب نہ کیجئے کاروباری جس میں ذرا سا بھی گری ایریا ہو جب تک چیز بلیک اینڈ وائٹ نہ ہو آپ نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون یعنی برج جدی کے جو لوگ ہیں سولہ سے لے کر بیس جولائی تک اپنے رکے وے کاموں میں سپیڈ اپ ہو جائیے ستارہ بھی انشاءاللہ اسی سپیڈ سے فیور کرے گا اور اس وقت جو ہے اگر ایموشنل سوئنگز آتے ہیں نیم پریشان کرتی ہے تو آپ نے بلکل نہیں گھبرانا یہ فور دا ٹائم بینگ ایک ستارہ فال کیا ہے یا پڑھنے میں من نہ لگے تو آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے یہ پرووک کرے گا کہ آپ کا دماغ نم ہو رہا ہے آپ نے اس کی حرکتوں میں بلکل نہیں بھسنا دوستیاں اس وقت فائدہ مند ہوگی کوئی دیرینہ خواہش کے پریکونینز جس کی سٹرگل میں اگر آپ لگے ہوئے ہیں اب ہنڈر پرسن ستارہ سپورٹ میں ہے کہ آپ کی وہ خواہش اللہ پاک کے کن کہنے کی دیر ہے اور اس نے ہو جانا ہے ہاں مالی معاملات میں سٹریٹیجی بنانی پڑے گی لیکن شادی من پسند جیون ساتھی یا من پسند بزنس ریلیشنشپ جو کہ آپ کو فائدہ مند آپ کے لئے ثابت ہو سکتی ہے یہ ٹائم موافق ہے نئے رشتے بنانے کے لئے اگلا ستارہ ایکویریس یعنی برچ دلوں کے جو لوگ ہیں لیوز اور ایکویریانز جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ لیو غصے میں آکے حالات بگاڑیں گے جولائی اور آگست میں ایکویریانز اپنی سنسٹیوٹی کی وجہ سے خرابی بیدا کر سکتے ہیں تو یہی ہمارا امتحان ہے ستارے وقتاً فوقتاً وہ امتحان ہمارا لیتے رہتے ہیں اور ہم باحثیت اشرف المخلوقات اس امتحان سے پورا اترنے میں ہی ہمیں ریوارڈ اللہ کی طرف سے تو یہ آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے تعلقات میں رفٹ نہیں ڈالنی تو ذرا سی رواداری بڑھانی ہے تھوڑا سا پیشنس بڑھان ہے آپ نے کاروباری اپرچونٹیز ایسی مل سکتی ہیں کوئی ایسا کام کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھوں اللہ پاک کرا سکتے ہیں جو کہ آپ کو شہرت ناموری اور نیک نامی دلائے گی انشاءاللہ خانہ مال میں ہمیں ستارہ کہتا ہے کہ آپ کو بغیر سوچے سمجھے خرچہ نہیں کرنا جیسے ووٹ سو سمجھ کے ڈالنا ہے اسی طرح آپ نے خرچہ بھی سو سمجھ کے کرنا ہے باقی صحت اور جوب میں ستارہ موافق چل رہا ہے آخری اسمانی ستارہ پائسز یعنی برج ہوتھ کے جو لوگ ہیں ٹینتھ جولائی سے ایک ستارے کی ہنڈر پرسنٹ سپورٹ ہے آپ کے ساتھ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیرونے ملک روحانی سفر یا سیر کا موقع ملے یا جن کے امیگریشن کے معاملات فسے میں ان میں کوئی اچھی خبر آ جائے یا جن کے مقدمات کافی عرصے سے کھچے چلے آ رہے ہیں ان کو اللہ پاک کو اچھی خبر دے دیں یا جو بچے پڑھ رہے ہیں غیر معمولی کامیابی اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے عطا کریں دوستیاں بھی آپ کے فائدہ مند رہیں گی آہ سکسٹین سیونٹین گھر میں آہ زوجہ یا اپنے شوہر کو ڈیل کرتے ہوئے اکل کا استعمال کرنا ایموشنز کا نہیں کرنا آپ لوگوں نے اٹھارہ انویس اور بیس کی جو ڈیٹس ہیں پیسوں کی انڈکیشن ہوتی ہے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہو سکتے ہیں ایسی نشانیاں آپ کو نظر آئیں اب محتاط کہاں پہ رہنے گاڑی چلاتے ہوئے ٹھیک ہو گیا ٹرافک کے معاملات میں سیریاں اترتے چڑھتے ہوئے بھی محتاط رہنے ہیلتھ کا خیال رکھنا لا پروائی بلکل نہیں کرنی گھرے لوگ ملازمین پہ ضرورت سے زیادہ اعتبار نہیں کرنا یا اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا اور جوب اور ہیلتھ کا جو پرشر ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہے یہاں پہ اس ایریا میں آپ کا امتحان چلے گا بچوں کی سائٹ سے لوف لائف میں الحمدللہ ستارے سپورٹیو ہیں یہ تو ہے اس ہفتے کا حال ہمیشہ کی طرح میری آخری لائن یہ اندازوں کا علم ہے یہ غیب کا علم ہرگز نہیں ہے غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں ہمیشہ کی طرح آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں اور مجھے خوش فہمیے کہ آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے معاف بھی کر دیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اگلے ہفتے کھوچ کے ذریعے پھر میری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات بشرت زندگی ہوگی اور تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی